السلام علیکم میں ہوں تسکین عالم دن میں ہم مختلف کیفیتوں سے گزرتے ہیں کبھی خوش ہوتے ہیں تو کبھی غمگین اور کبھی غصے میں ہوتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کا غصے کی کیفیت میں بولے جانے والے سو انگلیش جملے اردو ترجمے کے ساتھ بتائے جائیں گے ان جملوں کے سمجھنے اور یاد کرنے سے آپ بھی غصے کے اظہار یا غصے کی کیفیت والے جملے بول سکیں گے جو حضرات اس ویڈیو کا ٹیکسٹ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے اس کا لنک دیا گیا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں تم سے ناراض ہوں تو انگلیش میں آپ کہیں گے اور اگر آپ کہنا چاہے میں ان سے ناراض ہوں تو آپ کہیں گے بس تم انتظار کرو اس کو کہا جائے گا اگر آپ کہنا چاہے دفع ہو جاؤ ورنہ میں تمہاری گردن توڑ دوں گا تو اس کو انگلیش میں کہا جائے گا get lost اور I will break your neck میری طرف اشارہ نہ کرنا don't point at me مجھے اس کے روئیے پر غصہ آ رہا ہے I am feeling furious at his behavior میرے راستے سے ہٹ جاؤ get out of my way کیا مصیبت ہے what the heck جہنم میں جاؤ اس کو کہا جائے گا to hell with you اس کو ایک اور طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں go to hell اگر آپ کو کہنا ہو میں اسے مزید برداشت نہیں کر سکتا تو آپ کہیں گے I can't stand it any longer مجھے مت بتاؤ کہ کیا کرنا ہے کی انگلیش ہے don't tell me what to do میں تمہیں چانٹا مار دوں گا اس کی انگلیش ہے I will slap you میں اس کے الفاظ سے ناراض ہوں I am infuriated by her words کیا پریشانی ہے what a nuisance میں ابھی آپ سے بات نہیں کر سکتا I can't talk to you right now میں تمہیں بتا دوں گا کہ میں کون ہوں I will show you who I am کیا میں پاگل ہوں am I mad یہ واقعی مجھے ہو جاتا ہے that really gets to me یہ واقعی میرے آساب پر سوار ہو جاتا ہے it really gets on my nerves اگر تم نے دوبارہ ایسا کیا تو میں پھٹ پڑوں گا if you do this again I will blow up تم ہر وقت ہتے سے کیوں اکھڑ جاتے ہو why do you fly off the handle now and then میرے گلے نہ پڑو don't jump down my throat میرے راستے میں نہ آؤ don't get in my way تم مجھے پاگل کرنے جا رہے ہو you are going to drive me crazy مجھ سے پنگا نہ لو don't mess with me میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں I won't spare you مجھے نہیں پروا تم کون ہو I don't care who you are آخری اجلاس میں وہ آپے سے باہر ہو گیا he lost his temper in the last meeting ہمت ہے تو کر کے دکھاؤ do it if you are bold enough تم ہوتے کون ہو مجھ سے اس طرح بات کرنے والے who the hell are you to talk like this مجھے گالی دینے کی جورت نہ کرنا don't you dare abuse me اسے ابھی بجھا دو put that off at the instant میں تمہارے ہیلے بہانوں سے تنگ آ گیا ہوں I am sick of your lame excuses تم کیا بکواز کر رہے ہو what nonsense are you talking میری لاش پر گزر کر ہی تم ایسا کر سکتے ہو you can do this only over my dead body تو کیا ہوا so what جو کرنا ہے کر لو do whatever you want to do دفع ہو جاؤ اور دوبارہ اپنا چہرہ مجھے نہ دکھانا get lost and don't show me your face again بس کافی ہو گیا enough is enough میری نظروں سے دور ہو جاؤ get out of my sight میری بات لکھ لو mark my words تم کسی کام کے نہیں you are of no use میں اب بالکل ناراض ہوں I am utterly outraged now کیا تمہارا دماغ خراب ہے are you out of your mind تم ہمیشہ سے مطلب ہی رہے ہو you have always been selfish کیا تم بے وقوف ہو are you idiot میرے اوپر کوئی احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے don't do me any favors تم اتنے لاپروہ کیسے ہو سکتے ہو how could you be so careless میرا خون مت کھولاؤ don't boil my blood اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل پر آنے والی ویڈیوز کو بروقت دیکھنے کے لیے ابھی نیچے دیئے گئے سبسکرائب کے بٹن اور اوپر دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں مختلف مواقع پر عام استعمال میں آنے والے جملے چاننے کے لیے ہماری پلی لسٹ کامن سینٹینسز میں موجود ویڈیوز دیکھیں تم سراسر بکواس کر رہے ہو you are talking utter nonsense اپنی زبان کو لگام دو check on your tongue کیا تم مجھ سے مزاق کر رہے ہو are you kidding me تم ایسے بھی حقوف ہو you are such a dark مجھے اکیلا چھوڑ دو خدا کے لیے leave me alone for god's sake آواز نیچے lower your voice میں اس بدماش کو سلاحوں کے پیچھے دیکھنا چاہتا ہوں i wish to see that is come back behind bars تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو how could you do this to me اپنی اوقات میں رہو be in your limits تمہیں میرے ذاتی معاملات پوچھنے کی جرت کیسے ہوئی how dare you ask me about my personal affairs اہم دستاویزات غائب ہونے کا علم ہونے پر وہ غصے سے پاگل ہو گیا he hit the roof on knowing missing of important documents بہتر ہے تم اپنا کام کرو you better mind your own business میرا اس سے کوئی لینہ دینہ نہیں i have nothing to do with this خاموشی سے بیٹھو ورنہ دفع ہو جاؤ sit silently اور be off from here لانت ہو تم پر damn you مجھے تم سے دوبارہ نہ کہنا پڑے don't make me ask you twice تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو what do you think you are اپنا راستہ دیکھو تم بے وقوف watch your way you idiot تم جانتے نہیں میں کون ہوں you have no idea who i am تمہارا روایہ پریشان کون ہے your behavior is irritating کیا تم اپنی غلطی مانوگے will you admit your mistake تم احمق ہو you are stupid میں تمہارے دانت توڑ دوں گا i will break your teeth تم ایسے بے وقوف ہو you are such a moron تم اس پر پشتاؤ گے you are going to regret it ایسا سبق سکھاؤ گا کہ زندگی بھر نہیں بھولو گے i will teach you a lesson you will never forget in your life یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے it is all because of you کیا یہ ممکن ہے is it possible چلو اپنا راستہ لو mind your way شرم کرو shame on you مجھے غصہ نہ دلاؤ don't get me furious اے کیا تم ایک طرف ہو سکتے ہو اے کیا تم پاگل ہو are you insane دوبارہ کبھی ایسا نہ کرنا don't ever do this again میں تم سے ڈرتا نہیں ہوں i am not afraid of you میں تین تک گنوں گا اس سے پہلے کو کچھ کرنا شروع کروں i will count to three before i start doing something میں تم سے آخری بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے پریشان کرنا چھوڑ دو i will ask you for the last time to stop irritating me فوراں چلے جاؤ show off at once تم مجھے تو بھی نہیں سکتے you cannot even touch me دماغ کی دہی نہ کرو don't mess with my mind اگر اس نے میرا حکم نہ مانا تو میں اس کی زندہ خال اتار دوں گا i will skin him alive if he doesn't obey my orders مجھے غصہ نہ دلاؤ don't blow my fuse اپنے طور طریقے ضرورت کرو mend your ways میں تم سے تنگ آ گیا ہوں i am fed up with you مجھ پر چلانا بند کرو stop yelling at me تم مجھے پاگل کر رہے ہو you are getting me mad میں آپ کے خیالات سن سن کر تنگ آ گیا ہوں i am sick of your ideas کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے have you lost your mind تمہاری اتنی حمد how dare you میں آپ کے مشورے سن سن کے تھک گیا ہوں i am tired of your advices اس ویڈیو کو دیکھنے سے آپ غصے یا ناراضگی کی حالت میں بولے جانے والے بہت سے جملے سیکھ گئے ہوں گے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیا گیا لائک کے آئیکن کو پریس کریں اور اگر ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کرنے کے لیے نیچے دیئے گئے سبسکرائب کے بٹن اور اوپر دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں آپ کی رائے اور تجاویز کا انتظار رہے گا ویڈیو کیسی لگی کمنٹ ضرور کریں اللہ حافظ